ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز وکاس کا راستہ بھی کھولے گی کیونکہ اب تک کمیشن کے لالچ میں کچھ لوگوں نے نگر کا وکاس نہیں ہونے دیا وہیں سبسر پر نیشہ بجاج کے چناوی کاریلے کا بھی ادھخاتن کیا گیا اس کارکرم کے دوران ورشت اکالی نیتا ویر بھان مہتا اور یوہ ایچل پی نیتا دھول کانڈا بھی موجود رہے تو گومند کانڈا نے جن سبھا کو سمبودت کیا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں جس طریقے سے آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں اس دوران نیشہ بجاج کو ایک بہتر سیودار اور پرتیاشی بھی بتایا گیا نیشہ بجاج کی جیت سے وکاس کے راستے کھولیں گے کیونکہ اب اس علاقے کے اندر ایک لمبے سمیہ تک یہ بانک اٹھتی رہی کہ بہت تیزی کے ساتھ یہاں پر وکاس ہونا چاہیے اور اسی لیے اب اس وکاس کے کاموں کو آگے بڑھانا کیسے ہو اور کس کا نترت وہ ہونا چاہیے اس کو لے کر کہ یہاں پر آج آج چیزوں کو صاف بھی کیا گیا دراصل نیشہ بجاج نیرو بجاج کی دھرپتی ہیں اور ایچل پی سمرتت پرتیاشی بھی ہیں تو اس افسر پر گومند کانڈا نے کہا کہ نیشہ بجاج اور نیرو بجاج دونوں ہی بہتر سیودار ہیں اور نیشہ کی جیت صرف وارڈ کا ہی نہیں بلکہ سرسہ کے وکاس کے جو راستے ہیں ان کو بھی کھولے گی کیونکہ اب تک کمیشن کے لالچ میں کچھ لوگوں نے جو علاقے کا وکاس تھا وہ ہونے نہیں دیا تھا وہیں اب اس پورے معاملے پر نیشہ بجاج کے چناوی کاریلے کا بھی آگے ادھخاتھن کیا گیا اس کارکرم کے دوران ورش رکالی نیتہ ویربھان مہتہ اور یوہ ایچل پی نیتہ دھول کانڈا بھی موجود رہے تو سنوارکو ایچل پی کے ورش ٹپادی حق شکوبند کانڈا نے وارڈ نمبر 39 کے اپ چناو کی امیدوار نیشہ بجاج کے پکش میں جن سبا کو سنبودت کیا اس سے جڑی یہ تصوری لگاتار ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور اس دوران کیونکہ اپ چناو کی جب حل چلتی ہے تو ایسے میں آپ کوشش ہے